یہ سب خبریں ملتن کا حصہ ہوں گی آغاز میں خبر ہم شامل کریں گے اب ہم امریکہ کے اتحادی نہیں رہے اڈے نہ دینے کا موقف دو ٹوک ہے اور اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ دائش سے چھٹکارے کے لیے طالبان واحد اور بہتری نوپشن ہیں دنیا کو ہر صورت افغان حکومت سے بات کرنی چاہیے پابندیوں سے انسانی بہران جن لے گا کہا امریکی عوام کو افغانستان کی صورتحال سے گمراہ کیا گیا امریکی جنرل مزید فوج اور وقت مانگتے رہے پھر پاکستان کو قربانی کا بکرہ بنانے کی کوشش کی گئی وزیر اعظم نے یاد دہانی کرائی کہ کشمیر کو اقوام متحدہ نے متنازع علاقہ تسلیم کیا لیکن دنیا پاکستان کے قومی مفاد کا مسئلہ سمجھتی ہے انسانی حقوق کی بترین خلاف فرضیوں پر بھارت کے خلاف بات کیوں نہیں کی جاتی مغریب کی قیادت کو مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرنا ہوگا امریکہ افغانستان میں مداخلت کی بہانے تلاش کرنے لگا دائش کے خلاف کارروائیوں میں تعاون کی پیشکش طالبان نے امریکی تعاون کی پیشکش مسترد کر دی ترجمان طالبان سوہیل شاہین کا کہنا ہے کہ دائش کے خلاف کارروائی کے لیے امریکی تعاون کی ضرورت نہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ملک میں سیول ملٹری تعلقات ٹھیک ہیں تقرر تبادل معمول کی بات ہے امران خان تن کر پانچ سال پورے کریں گے میڈیا سے گفتگمے شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان حساس ترین چار پانچ ماس سے گزر رہا ہے پڑوس میں بڑی تبدیلی آئی ہے پڑوس میں بد امنی ہوئی تو حالات کا یہاں بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ ڈالر ہولڈنگ پر اٹھاسی افراد کو گرفتار کیا گیا اٹھالیس کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ڈالر کی خرید و فروت کرنے والی پانچ کمپنیوں کی آرڈٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے سیول ملٹری ریلیشن پر یا ان کے ہمارے سپوکس پرسن ہے فواد چودری صاحب یا پرویز خٹک جواب دے سکتے ہیں باقی سب ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں وہ معمول کے مطابق ہوتی ہیں اور پی ڈی ایم سیاسی طور پر جو بھی فیصلہ کرنے جا رہی ہے وہ اس خطے کے حالات کو سامنے رکھے الیکشن میں 20-22 مہینے رہ گئے اور آخری 6 مہینے ویسے نکال دیں اور اب وہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ نہ ہو کہ ان کے گلے پڑ جائے اور یہ میں اپوزیشن سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں پاکستان اپنی زندگی کے حساس ترین 3-4 مہینوں سے گزر رہا ہے ہمارے پڑوس میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیک فائر کیسے ہوتا ہے اور اس کے اثارات پاکستان میں کیا پڑتے ہیں وہاں سکون ہوگا تو یہاں سکون ہوگا وہاں اگر کوئی بدمنی کے حالات ہوئے تو ہمیں وہ بھی فیس کرنا ہو 88 افراد کو گرفتار کیا ہے ڈالر ہولڈنگ میں اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پانچ پاکستان کی بڑی کمپنیوں کا جو ڈالرز کو ڈیل کرتے ہیں ایکسچینج کو ان کا آڈٹ کرنے کا فیصلہ دیا ہے تحریک انصاف کی حکومت کو توسیع پیڈی ایم کے باعث نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے ملی ہے یہ حکومت ناجائز کے ساتھ نا اہل اور نالائک بھی ہے جو کچھ ڈیلیور نہیں کر سکی پیڈی ایم کے سربراہ مولانا فزد الرحمن کی تنقید پیڈی ایم اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حکومت صدارتی آرڈننس کے ذریعے اپنے سہولت کے لیے قانون سازی کر رہی ہے نواز صریف کو دیوار سے لگانے کے لیے سب کچھ کیا گیا اب بعض افراد کو نوازنے کے لیے قانون سازیاں کی جا رہی ہے ہماری قانون سازی دنیا بھر میں سوالیاں نشان بنتی جا رہی ہے یہ لیے نہیں بڑا نہیں ایک پر کیلئے قانون بڑا کیا جا رہی ہے جبکہ یہ سب کچھ میان نواز صریف کے حوالے سے کیا گیا تو اب ہی وہی ہے کہ کچھ بات و نوازنے کے لیے باہتا قانون سازیاں کی جا رہی ہے میں ایک کبھی کیا اچھی مثال آئندہ کے لیے رہے گی اور مقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہمارے موز میں اس طرح غیر ضروری قسم کی قانون سازیاں ہوتی ہیں کہ دنیا میں ہمارے پورس کے فیصلے بطور نظیر پیٹ لیں گے پاکستان تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی اور نونڈی کے پارٹی فنڈنگ ریکارڈ تک رسائی مل گئی الیکشن کمیشن نے تحریکی فیصلے میں قرار دیا کہ پیپلز پارٹی اور نونڈی کے خلاف فورنڈ فنڈنگ کیسز پی ٹی آئی کیس سے مماسطت رکھتے ہیں فرو خبیب آٹھ دن تک ماہرین کے ساتھ دستاویزات کا جائزہ لے سکتے ہیں پیپلز پارٹی اور نونڈی کو کہاں سے فنڈنگ ہوئی کتنی فنڈنگ ہوئی تحریک انصاف کو سارا ریکارڈ دیکھنے کی جاسف مل گئی فورنڈ فنڈنگ کیس کی سمات میں الیکشن کمیشن نے فرو خبیب کی درخواست منظور کر لی فیصلے کے بطابے وزیر مملکت آٹھ دن تک ماہرین کے ساتھ دستاویزات دیکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ پیپلز پارٹی اور نونڈی کے خلاف فورنڈ فنڈنگ کیسز پی ٹی آئی کیس سے مماسطت رکھتے ہیں ڈپٹی ڈریکٹر لاؤ اینڈ سیکریسی دستاویزات کے جائزے کے عمل کی نگرانی کریں گے فرو خبیب نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پی ٹی آئی کے موقف کی فتح قرار دے دیا بولے اپوزیشن تحریک انصاف کو جس گڑھے میں گرانا چاہتی تھی اس میں آج خود گر گئی ہے اب پتہ چلے گا کہ مریم صفدر اور بلاول گھٹو کی کتنے جالی اکاؤنٹ جالی اکاؤنٹ سے الزام لگایا کہ نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر پیپلز پارٹی کے حکمت گرانے کی کوشش کی نواز شریف کی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئے دیکشن کمیشن نے ہماری درخواست کو جو ہے وہ منظور کر لیا ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے موقف کو شکست ہوئی ہے ہماری درخواست کے اوپر ہمیں نہ دکھایا جائے ہمیں چارٹڈ اکاؤنٹن اور فیننشل ایکسپرٹ سے اس ریکارڈ کو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ چھپانا چاہتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج انہیں بہت بڑی شکست ہوئی ہے اور آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسی گڑے کے اندر گرے ہوئے ہیں جہاں وہ پی ٹی ای کو گڑھانا چاہتے تھے اب پتہ چلے گا مریم صفدر کو بھی کہ ان کے کتنے پارٹی کے جالی اکاؤنٹس ہیں اب پتہ چلے گا بلاول کو کہ ان کی پارٹی کے جو ہے وہ کتنے جالی اکاؤنٹس ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اب پتہ چلے گا کہ یہاں سے کتنی فارن فنڈنگ نکلی ہے اور پتہ چلے گا کیونکہ ان کی تاریخ ہے کیونکہ بین ازیر بھٹو اپنی کتاب میں لکھے گئی تھی کہ نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر ان کی حکومت گرانے کے لیے کوشش کی تھی تو ان کی تو تاریخ ہے یہ ہمیشہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں کیا تحریک انصاف بلوچستان میں اٹھتی دھول بٹھانے کے لیے سرگرم ہو گئی گوانر بلوچستان زخور آغا اچانک اسلامباد روانہ ہو گئے گوانر بلوچستان زخور آغا اچانک اسلامباد روانہ ہوئے ان کی اسلامباد میں عالی شخصیات سے ملاقات متوقع ہے گوانر وزریعظم سے بھی ملاقات کریں گے ملاقاتوں میں وزریعظم کے کلاب جمع ہونے والی تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے مشاورت ہوگی جام کمال سے اپنی پارٹی کے راکین تو ناراض ہیں ہی لیکن اپوزیشن بھی دھکا دینے کے لیے دیوار ہلنے کا انتظار کر رہی ہے پلوچستان میں اپوزیشن کی سب بڑی جماعتیں جی ایو آئی کے سربراہ مولانا فضل احمان نے بھی پیچھے نہ رہنے کا اعلان کر دیا سابق وزیر اعلیٰ اسلام اعلیٰ اسلام رئیسانی بولے تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے لیے کوشہ ہیں جام کمال کو مشورہ بھی دے دیا ایک دور تحریک اعتماد ہم کریں اس کے بعد پھر ہم اس کا فیچر بھی ہم تحیون کریں گے میں نے سنا ہے کہ ایک نئی جماعت بننے جا رہے ہیں اب دیکھیں کہ اس جماعت کے آڈیولوجی کیا ہوگا اس جماعت میں کون کون ہوں گے لوگ یہی ہوں گے ہم تو کامیابی کے لیے کوشش کریں گے پھر جس قدر کامیابی ہوتی ہے ہم کوشش کریں گے جام صاحب کو چاہیے وہ ابھی چلہ کٹ کریں چلے کر جائے کجور اور پانی مجھ پہ لیکن جام یاد کریں کہ وہ لوگ جو جام کمال کو قائد قائد کہا کرتے تھے آج وہی انہوں نے جام صاحب کا قائدہ پھاڑ دی ہے روا برس جنوری میں رشتہ ازدواد میں بننے والی سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو اور سابق صدر آسیف علی زرداری کی بڑی صاحبزادی بکتاور بھٹو زرداری کے ہاں بچے کی پیدائش بکتاور نے ٹویٹ کر کے آگاہ کیا لکھا الحمدللہ رب العالمین ہمارے گھر بچے کی ولادشے کی ولادت ہوئی ہے آفیشلی مامو اور خالہ بننے پر بلاول اور آصفہ کا بھی ٹویٹ سوشل میڈیا پر مختلف شخصیات کی مبارک با دیں بکتاور کے ہاں بیٹھے کی پیدائش بلاول بھٹو مامو بن گئے بکتاور نے ٹویٹ پر ایک پوست شیئر کی لکھا خوش خبری ہمارے ہاں بیٹھا ہوا ہے بلاول بھٹو کا بھی ٹویٹ لکھا اب وہ آفیشلی مامو بن گئے ہیں آصفہ بھٹو نے بھی خود کو آفیشلی خالہ لکھا بکتاور بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹ میں تزدیک کی کہ ان کے ہاں دس اکتوبر کو بیٹھے کی پیدائش ہوئی ہے مختصر پوست میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ بچے کی پیدائش کہاں ہوئی اور اب والدہ بچے کیسے ہیں آصفہ بھٹو زرداری کی بڑی صاحبزادی کی منگنی ستائیس نومنبر دوہزار بیس کو ہوئی تھی اور ان کی شادی کی مرکزی تقریب کا آغاز ان کے جنم دن یعنی کے ستائیس جنوری سے شروع ہوا تھا اور وہ اکتیس جنوری دوہزاری کیس کو پی آخر ستھار گئی تھی پی ٹی آئی راہنما اور معروف سنتکار جانگیر ترین بھی مہنگائی سے پریشان ہے کہتے ہیں حکومت مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتی کہوڑ پکہ میں تخریب سے خطاب نے کہا کہ عوام کو مہنگائی سے بہت تکلیف ہے حکومت سارے کام چھوڑ کر مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش کرے درامت کے ہاں فیض پر بروقت ہو جاتے تو چینی گندم سمیت دیگر مسائل پیدا نہ ہوتے جانگیر ترین کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف ان کی جماعت ہے سب تحریک انصاف میں کھڑے ہیں حکومت کا مہنگائی جو نہیں کنٹرول کر سکتی اس سے عوام کو بہت تکلیف ہے اور سارے کام چھوڑ کے حکومت صرف اور صرف مہنگائی کو کنٹرول کرنی کوش کرنی چاہیے مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے سپلائی اور ڈیمانڈ سے وقتی طور پر اگر گندم آجا باہر سے چینی آجا باہر سے آجاتی حکومت نے تین ماہ میں تین بار چینی کی سرکاری ریٹ مقرر کیے لیکن عمل درامت پھر بھی نہ کرا سکے شہری چینی پچیس سے ستائیس روپے فی کلو مہنگی خریدنے پر مجبور ہیں ریٹیل مارکٹ میں چینی ایک سو دس سے ایک سو پندرہ روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے پرائس کنٹرول کے ذمہ دار بے بس ہو گئے ہیں سرکاری نرخ نامے مزاق بن گئے چینی فروشوں کی مارکٹ میں دھڑلے سے منمانی جاری تین ماہ میں تین بار چینی کی سرکاری قیمت مقرر کی گئی تاہم عمل درامت نہ ہو سکا حکومتی سرکاری نرخوں میں چینی فروخت کروانے میں ناکام مختلف شہروں میں شہری چینی پچیس سے ستائیس روپے فی کلو مہنگی خریدنے پر مجبور سرکاری ریٹیل قیمت 90 روپے جبکہ چینی 115 روپے فی کلو تک فروختی جانے لگی کراچی کی مٹھاس ملک بھر میں سب سے زیادہ مہنگی ہو گئی چینی 115 روپے فی کلو میں دستیاب ہے جنبہ شہروں میں بھی چینی کا اقتدار برقرار 110 روپے سے کم میں بات نہیں لہور ملتان اور کوئٹہ کے بازاروں میں بھی چینی 110 روپے فی کلو میں دستیاب ہے دوسری جانب حیدرباد لڑکانہ بہاورپور بنو اور پشاور میں منافق اور ہے تھوڑا مہربان چینی فی کلو 108 روپے میں فروت کی جا رہی ہے جب کیدار شماریات کے مطابق سیالکوٹ میں 107 اور فیصل آباد کے شہری 106 روپے کلو میں چینی خریدنے پر مجبور ہیں